خوکر صاحب آپ سے جواب چاہوں گا کچھ نواز شریف کی سیاست کیا ماضی جو تھا اس کے اوپر انہوں نے بات کی پھر عدالتی حکم کے اوپر بات کی وہ ریالیٹی ہیں پاکستان کی اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے تو آگے کیسے بڑھیں گے ملک صاحب میں اس میں آپ کی دلاؤ کی نوے کی تہائی کی سیاست کی جانب ہے جس میں نوے کی تہائی میں دونوں جو بڑی سیاسی جوابتیں تھی انہوں نے جس طریقے سے نوے کی تہائی گزری جس میں پولٹیکل وٹمائزیشن بھی ہوئی مقدمات اور دوسرے کے ساتھ جو تلخیہ تھی وہ اس ساتھ تک چلی گئی جس کے نتیجے میں جمہوریت کو نقصان اٹھانا پڑا تو اس کے نتیجے میں ایک چارٹر آف ڈیموکرسی ہوا جس میں یہ بیٹ کرتا ہے کیا گیا کہ ہم نے جو کانسٹیوشنل ریپارمز کرنی ہے اس ملک میں ہمیں وہ کرنی چاہیے اور پھر اب جو آنفینشڈ ایجنڈا ہے اس کا وہ آنفینشڈ ایجنڈا پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس میں انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں تک ماضی کا تعلق ہے ماضی میں عمران خان صاحب کی ایسی سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ شاید وہ اب اس موجودہ دور میں آپ ٹی وی پر چلا بھی نہ سکیں کہ جو موصوب فرماتے رہے انڈیا جا کے جو موصوب فرماتے رہے اور آج حیرانگی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے انہی باتوں پر جو آپوزیشن ہے یا آپوزیشن کے چال لوگ ہیں ان کی اوپر غداری کے فتوے لگائے جاتے ہیں تو ماضی کی گفتگو تو میرے خال سے ہم رہنے ہی دیں صرف اگر آپ وہی گفتگو اٹھا کر دیکھ لیں جو الیکشن سے پہلے کی گئی تھی ایک اور نوکری پچاس لاکھ گھر میرے بھائییں فیصل وادہ صاحب ایک پروگرام میں ہم موجود تھے ان کو بھی یاد ہوگا انہوں نے بھی عوام کو بڑی ایک خوشی کی خبر دی تھی کہ ملک میں چند ہفتوں میں نوکریوں کی بارش ہونے والی ہے امید کرتے ہیں کہ اب بھی یہ اپنا جو منفیسٹو ایلز کی اوپر عمل کر سکیں لیکن جو دھائی سال گزرے ان دھائی سالوں میں تو ہم نے ملک صاحب اس ملک کی عوام نے صرف اور صرف یہ دیکھا ہے کہ ان کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے مشکل ہوا ہے چند دن پہلے وزیروں نے نوید سنائی ہے کہ آئی ایم ایف کے پریشر کے اوپر بجلی اور گیس کی قیمتیں پھر بڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے سترہ فیصد بجلی کی قیمتیں اور چودہ فیصد گیس کی قیمتیں تو جہاں پر یہ ہمارا جو سفید پوش طبقہ ہے اس ملک میں جو مہنگائی کا عالم ہے بیروزگاری کا عالم ہے جب آپ اس طریقے سے مزید انرجی کی پرائیسز بڑھائیں گے تو کاروباری طبقہ بھی اس کے ساتھ پسکے رہ جائے گا تو یہ ساری جو مجلی صورتحال ہے اس میں فورن پالسی کی جو چیلنجز ہیں جو کشمیر کے اوپر ہوا جو آگے شاید ایک بحث کہاں سے شروع ہوئی کیوں ہوئی اسرائیل کے حوالے سے بحث شروع ہوئی تو اس ملک کو جو چیلنجز ان کا سامنا ہے یہ حکومت ان کو تو فیس کرنے میں یا سالف کرنے میں مکمل تو اور پر ناکام ہوئی ہے موسیقی